نمازکار سواگت آپ سبھی کا آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت ہے چلیے خبروں کی کریں گے شروعات اور سب سے پہلے بڑی خبر کی بات کریں گے بھلو دا بازار ہنسا پر سی ایم سائے ایکشن میں نظر آ رہی ہیں ہنسا جو ہوئی اس کو لے کر سی ایم وشنو دیو سائے اب سخت نظر آ رہے ہیں اپ دربیوں پر جلد ہی بڑی کاروائی کی جا سکتی ہے سی ایم ہاؤس میں اس کو لے کر اچھ اشتریہ بیٹھک گھلائی گئی تھی ڈیپٹی سی ایم وجی شرما ڈیپٹی سی ایم عرون ساو بھی اس بیٹھک میں موجود تھے بھلو دا بازار کی کھٹنا کو لے کر یہ بیٹھک ہوئی ساماجک نیتاؤں کے ساتھ بھی یہ بیٹھک ہوئی ہے اس کے علاوہ پولیس کے عالیدکاری اور سماج کے لوگ بھی اس میں شامل ہوئے ہیں چلے آکے بڑھیں گے اور بات اگلی خبر کی کرتے ہیں تو یہ بڑی بیٹھک جو ہے یہ ہوئی ہے اور بڑی کاروائی ہو سکتی ہے بھلو دا بازار شہر میں دھارہ ایک سو چوالیس جو ہے وہ لاکو ہے کلیکٹر نے اس کے عادیش جاری کر دیئے تھے کل ہی ساتھناوی سماج کے لوگوں نے کلیکٹریٹ اور ایس پی کاریلے کا گھیراف کیا تھا اور ایس پی کاریلے میں ہیشن آنگزین پھٹنا بھی سامنے آئی تھی کلیکٹریٹ میں بھی پتھراب کیا گیا تھا اور کئی گاڑیوں میں آگ لگا دی گئی تھی کئی ویر بھاگوں کی فائلے بھی جل کر اس میں خاک ہو گئی ہیں سو سے زیادہ گاڑیوں میں توڑ پوڑ کی گئی تھی اور بارہ سے زیادہ کاروں میں آگ لگا دی گئی تھی ایک سو پچاس لوگ اب تک اس ماملے میں گرتکاتے تھے کاریلے میں آنگزین پھٹنا بھی پتھراب کیا کاریلے میں کاریلے میں آنگزین پھٹنا بھی چل رہا ہے آس پاس کچھ لگوں کے ڈیلے کے بھی جلدے ساتھ ساراں ان کے بھولائے گیا ہے آئی جی رائیتی سار اور آئی جی دلہ سوشا تمہوں اس کو منطر کر رہے ہیں ایس پی اور ہم کانٹینی اس میں کام کافیں ہمارے آپس اسکام کر رہا ہم لگ بھال مجھے جی زیان پیری اس میں سب دوسروں کی بھول چکی ہے سوشا زیادہ کاریوں میں توڑ پوڑ کی تھی اور آگزینے کی تصویریں جو ہے آپ اپنے ڈی وی سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں کہ کیا گھٹنا کرم پورا ہوا اور اب کل تو پورا اپدرب ختم ہو گیا ایسی سختی پولیس کی دیکھنے کو نہیں ملی اور سوال بھی کئی کھڑے ہوئے کہ جب یہ پردرشن کی جانکاری تھی تو پہلے سے پولیس تیار کیوں نہیں تھی کیونکہ لگاتا یوگل ہمارے ساتھ رائپور سے جڑے ہوئے ہیں یوگل کیا جانکاری دیکھے پونیت ابھی بھی ہائی لیبل جو میٹنگ ہے سیم ہاؤس میں چل رہی ہے اور آدھا درجن سے ادھیک جو منتری ہیں وہ اس بیٹک میں سامل ہوئے ہیں پولیس کے عالی عدکاری ہیں سماج کے لوگ ہیں دراصل معاملہ اور بھی اگر نہ ہو تو اس کو لے کر کے سمجھائے اس کے لوگوں کو تاکید کیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح سے وہاں پر کروڑوں کی دھن ہانی ہوئی ہے کئی کاروں کو جلایا گیا ہے اس میں دو پہیاں چار پہیاں وہاں بھی سامل ہے سو سے ادھیک وہاں نے اس کو چلائے گیا ہے ساسکی سمپتی کا ایک بڑا جبرجست نقصان ہوا ہے تو ایک چھتیز گھڑ کی ایسی پہلی گھٹنا ہے جس میں اس طرح سے جو ساس کی دو دفتر ہے کالیکٹر کاریالہ ہے اس بی کاریالہ ہے اس کو آگ کے حوالے کیا گیا ہے تو ایک بڑی جو گھٹنا ہے اسے کہی جا سکتی ہے اور اس طرح سے آخر اگر کیوں ہوئے اور اس سے پہلے بھی ایک تو چوک ہوئی ہے کہی جا سکتی ہے کہ سورکشہ بلوں کی چوک رہی ہے کہ پہلے جو انٹیلیجنس کو جو جانکاری آنی تھی وہ نہیں آ پائی کہ آخر اتنے سارے لوگ اکٹھا کیسے ہوئے اپدریوں سامل کیسے ہوئے تمام طرح کی بات ہے لیکن اب یہ ہے جن اپدریوں نے ساس کی سمپتی کا نقصان کیا ہے جو لوگوں کی سمپتی کا نقصان کیا ہے تو اس کے خلاف اب کاروائی بھی چل رہی ہے الگ الگ جیلے سے پولیس بل ہیں ایکسپٹ پولیس کے ادھکاری ہیں وہ وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور ان آروپیوں کو پہچان کر کے گرپتاری بھی کی جاری ہے ملودہ بزار سے یوگیش ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سیدھے ان کے پاس بھی چلتے ہیں اور اپ ڈیٹ لے لیتے ہیں تازہ اپ ڈیٹ یوگیش کی اجانکاری اپ ڈیٹ کیا آپ کے پاس جی بلکل پولیت آپ کو بتا دیکھی ابھی اس پورے معاملے پر کلیکٹر نے بایٹ دیا ہے جس میں اس پر شروع سے سامنے آئے اسپی نے بھی جانے کری دی ہے کہ لگ بھگ دو سا لوگوں کی گرپتاری ہونی ہے اور کل ہی کئی لوگوں کو پولیس نے کئی لوگوں کی گرپتار کیا ہے اور آج بھی پولیس کی جو گرپتاری ہو بانکی ہے کیونکہ لوگوں کی تلاز جاری ہے سیسٹی وی ویڈیو کیمرہ کے ادھار پر لوگوں کی پتہ ساجی کی جائے گی جس کے ادھار پر لوگوں کی گرپتاری کی جانے ہیں آپ کو بتا دیکھیں کہ ابھی آدھے گھنٹے بعد ہی پانچ بجے پریس وارتہ ہونی ہے جس میں صاحب طور پر جو آدھیکاری بیانوں پشکیوں ہیں وہ صاحب طور پر سامنے ہوگا رہی بات جو ویبھاگ ہیں کلیکٹڈ کے ان میں جن جن میں زیادہ لاغت آئے گی جن کے مطلب کاغیات ہے یہ سب چیز کو ہوا ہے اس کو لے کر کلیکٹر نے آدھے جاری کر دیا ہے کہ ایک بیٹھک کی جائے گی ویبھاگ کے ادھیکاریوں کی جن جن جو ویبھاگ ہیں اس کو لے کر جن جن ویبھاگوں میں آگ لگی ہے اس کو لے کر دستوی جو گمیں ہیں اس کو لے کر ادھیکاریوں کے ساتھ بیٹھک ہوگی اس کے بعد ہی آگے نیڑنے بن پائے گا لہٰذا پانچ بجے پریس کانپینس ہے وارتہ کس میں پتہ چل پائے گا اس میں ایک آدھے بھی جاری ہوئے جس میں صاحب سے ادھیک موٹر سائیکل ہے اس میں آگ جائیوں چھتی گرست ہوئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتا دی کہ لگ بھک تیس سے ادھیک کار چارپہیہ وہان اس میں آگ اور چھتی لگائی گئی ہیں یہ پوری اپ ڈیٹ ہے اور وہیں آپ کو بتا دی کہ کلیکٹر نے یہ بھی کہا ہے کہ جو بھی آروپیہ بک سے نہیں جائیں گے کیونکہ بلدہ بجار کے کلیکٹیٹ کا ریالہ اور اس پی میں آگ جنی ہوئی ہے لیکن اس کے علاوہ سہر کے جو گورا پہت ہیں اس میں جو بیریکیٹ لگائے جاتے ہیں ان میں بھی توڑ پڑ کی گئی ہے اور سی سی ٹی وی سریولیس لگائے گئے تھے سسٹم جس سے سہر میں چوری ہویا بڑی اپراد ہو اور ساتھی میں یوگل آپ کا بھی بہت شکریہ اس خبر پر جانکاری دینے کے لیے بلدہ بازار میں ہنسہ کرنے والوں کو بکشا نہیں جائے گا انہیں کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی ڈپٹی سی ایم ارون ساو نے کہا کہ چھتیزگڑ کی شانتی اور صدبھاونا سے کھلوار کرنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ابھی تتو ہیں جنہوں نے اس طرح سے گمبیر گھٹنا کو انجام دیا ہے ان پر کٹھور کارواہی کی جائے گی پرشاسن اس گھٹنا کی بہت مستعدی سے جانچ کر رہی ہے جو جو بھی لوگ اس گھٹنا میں سامل ہیں انہیں کسی بھی قیبت پر بکشا نہیں جائے گا چھتیرگر میں اس پرکار کی گھٹناوں کا کبھی اتحاس رہا نہیں ہے سمجھ میں آ رہی ہے پر وثری جانچ کے بعد ہوگا اور جو بھی تتو اس سڈیاندر کے پیچھے اس گھٹنا کے پیچھے جن جن کا بھی ہاتھ ہے کسی کو بھی بکشا نہیں جائے گا بلادہ بازار ہنسا شاسن پرشاسن کا فیلیور ہے ایسی دربھاگیا پونھ گھٹنا راجی میں پہلی دپا ہوئی یہ کہنا ہے پورو محمقی مطری بھوپیج باکیل کا انہوں نے کہا کہ اس ماملے میں راجیپال کو خود سنگیان میں آ جائے ساسن نام کی چیز جو لائن آرڈر ہے وہ بلکل ختم ہو گیا ہے اور ایسے میں وشتو دیو سائیٹ کو اپوری منتری منڈل کو پد میں بنے رہنے کا کوئی افکار نہیں ہے میں تو کہنا چاہوں گا کہ راجیپال جی کے اور راکھپتی مہدے کو یہ سنگیان لے کہ یہاں لائن آرڈر کسی سے ٹھیک نہیں ہے یہاں اس سرکار پر تو ہٹا دیا جائے بلدہ بزار کی گھٹنا پر پورو مطری شیف ڈہریہ نے پردیش سرکار پر نشانہ سا تھا اور کہا کہ انٹیلیجنس کا یہ پورا فیلیور ہے انہوں نے بتایا کہ وجہ شرمہ بھی فیل ہیں پوری کی پوری سرکار فیل ہے اس سرکار میں قانون ویوستہ فیل ہے اس طرح کی گھٹنا اچھا تھی اس کا ٹراج بننے کے بعد پہلی بار ہوئی ہے جو بے حد شرمناک ہے یہ جو بلودہ بجار میں ستنامی سماج کے جہت خام کٹنے کے سممند میں جو ویواز استطیق نرمیت ہوئی تھی ستنامی سماج نے پہلے ہی کہا تھا کہ جو دوسی لوگ ہیں ان کو گرفتار کیا جائے اور اس کی جانچ کی جائے اسی دن راجس سرکار نے نیاک جانچ کی گھوشنا کر دی اگر وہ پہلے کر دیے رہتے تو اس طرح گھٹنا ہوتی نہیں اور ہم لوگ پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ پورے پردیس میں کانون بیاؤسہ کسی تھی اتیانت خراب ہے اور سرکار کا نیانتران اس پر نہیں ہے پلودہ بزار کی گھٹنا کو کانگریس نے سرکار کی بیفلتہ بتایا پورو گریہ منتری تامردھو ساہو نے بھی کہا کہ اتنی بڑی گھٹنا ہونا انٹیلیجنس کا فیلیور ہے آج تک راج میں ایسا نہیں ہوا ایس پی اور کلیکٹر کاریلے کچھ جلا دیا جائے اس گھٹنا کے نشپکشتہ سے جانچ ہو یہ ساسم کی کمدوری پر درشک کرتا ہے ساسم کے انٹیلیجنس کہاں تھا اتنے سارے لوگ اکٹھے ہوئے روکنے کے لیے پولیس کی بیوستہ ہنیان بیوستہ ہے کوئی ایس پی کاریل ہے کلیکٹر کاریل ہے کوئی جلا دیا جائے ایسی گھٹنا آج تک چھتیز گھڑ میں نہیں ہوئی ملاسپور سے سانسر تکھن ساہو کو کینٹری منتری مہنٹل میں شامل کرنے پر پوروہ منتری تامرد بھج ساہو نے کہا کہ ورشتوں کو چھوڑ کر جونیئرز کو کیوں لیا کیا یہ بی جی پی کا آنطرک ماملہ ہے کس اپلپدھی کے آدھار پر منتری بنایا کیا یہ بھاچپائی ہی بتا پائیں گے ان کی پارٹی کا آنطرک ماملہ ہے ان کی پارٹی میں سنگٹھن کے لوگ کیوں ایسا نیرنہ کرتے ہیں کیا سوچ کے نیرنہ کرتے ہیں سینئر جونیئر کو یا اور کوئی اپلپدھی کو کیس کیا سوچتے ہیں وہ تو وہی لوگ جانیں گے اس لئے ان کے پارٹی میں کیا سوچ کریں نیرنہ لیا گیا ورشتوں کو چھوڑ کر جونیئر کو دیا گیا ساہو سماج بڑی سنکھیا میں ہے کس کاران دیا گیا کس کاران سے دیا گیا وہ تو ان کا آنطرک ماملہ وہ لوگ سمجھیں گے چھتیزگڑ کے ویتمنتری اوپی چودری نے کہا کہ پردیش کے ہر ویبھاگ میں ریفارم ہو رہا ہے کانگریس راج میں پردیش مافیا راج کے چنگل میں پھنس گیا تھا جسے تیزی سے باہر نکالا جا رہا ہے ویشن دیو سائز سرکار کے نیتریت پو میں پردیش کی سرکار کسان محلہ یوہ بزرگہ روپرگ کے لیے کام کر رہی ہے پچھلے پانچ سالوں میں کانگریس نے چھتیزر کو کھوکھلا بنانے کا کام کیا ہر جگہ سسٹم کو بگاڑنے کا کام کیا ہر جگہ مافیا راج بھرسٹا چار چلانے کا کام کیا اس لیے سارے ڈپارٹمنٹس میں سارے بیغھاگوں میں مکھے بنتری جی کے نیتریتوں میں ہم آوشک ریفارمز کی دیشہ میں تیجی سے آگے بڑھیں گے اور جو موڈی کی گارنٹی ہے اس کے تحت کسان بھائیوں کے لیے مہتاری بندنی ہو جنا انترگت ماتاؤں بہنوں کے لیے یواؤں کے لیے بجرہوں کے لیے ہم سب لوگ سمرپیت ہو کر لگاتار کام کرتے رہیں گے اور دوسری اور مافیا راج سے چنگون میں جو سسٹم پھنس گیا تھا اسے ریفارم ایجنڈاس کے مادھیام سے موکھے منتری جی کے نیتریتوں میں ہم پردیش کو آگے بڑھیں خبر جگدلپور سے مہاپور کے بی جی پی جوائن کرنے کے بعد نگر نگمہ جگدلپور میں اتھل پتھل شروع ہو چکی ہے کونگریس کے آئیم آئی سی پارشدوں نے اسطیفہ دے دیا ہے مہاپور سافیرا سہو پر شہر جرکاس میں ساتھ نئی دینے کاروکت رکھایا گیا کالیکٹر اور آئیوکت کو ایم آئی سی سے ساموہی کے اسطیفہ کا پتر دیا گیا ان کا کہنا ہے کہ اب نکم سرکار پوری طرح سے بھنگ ہو چکی ہے مہاپور کو بحومت سابط کرنے کی مانگ کی گئی ہے بتا دیں کہ کونگریس کے 29 پارشدوں میں سے مہاپور سمیت 6 پارشدوں نے بی جی پی چوین کر لی تھی کونگریس کے پاس 23 پارشد بچے ہیں کونگریس میں تھی اور کونگریس کے ہی سبھی پارشدوں نے اسے مہاپور بنایا تھے اور کونگریس میں رہتے ہوئے بھی ایم آئی سی کے لوگوں کو چاہی ایم آئی سی کا بیٹھک میں بھی ہو چاہی سامانے سمہ میں بھی ہو لگاتار انہوں نے ہمیشہ مہاپور کو سہر کا بکاس کے لیے ایم آئی سی کے سدھے سے لوگ آگت کراتے تھے جس کونگریس پارٹی کے دم پر مہاپور بنی اس کونگریس پارٹی کے پیٹھ میں چھرہ گھوپنے کا کام کیا مہاپور نے اور بھارتے جانتا پارٹی کے لوگ تو مہاپور کے ساتھی نہیں تو کچھ لوگ جبرن اپنے ورشتہ چار کو چھپانے کے لیے ساٹھ گاٹھ کے چلتے بی جی پی پرویس کروائے ہیں راجناند گام سے بڑی خبر آ رہی زلہ اصپتال اور میڈیکل کالیج اصپتال میں گھور اللہ پر واہی سامنے آئی ہے یہاں پر ایس این سی ایو میں پچھلے تین مہینے سے دو ونٹی لیٹر خراب پڑے ہیں یہاں پر بیس بستروں میں تیہتیس سے زیادہ نوجات بھرتی ہیں بستر بیس نوجات تیہتیس ایک بستر پر دو سے تین بچوں کو علاج کیا جا رہا ہے اسپتال پرشاہ سن کو محصوموں کی کوئی فکر نہیں ہے ایسا نظر آتا ہے یا بیوستہیں جو ہیں وہ اتنے انوروپ نہیں ہیں ایک مہینے بھر میں ستر سے اسی نوجات یہاں پر بھرتی ہوتے ہیں بھرتی کی ایک سماعہ میں کیا جا سکتا ہے جو کی پی لیا بھرت پی لیا بھرت پی لیا بھرت اسفیکسیا کا اور لو بھرت کرتے ہیں بچے لوکو ایسے بھی رہتے ہیں جس اٹھارا بچوں سے زیادہ ایسے کیا جاتا ہے تو کیسے پھر کیا ہوتا ہے انفیکشن نہیں ہوتا نہیں تو پھر ہاں اٹھارا بچے وہ کر دے سکتے ہیں کربا کے چھوڑی کلا نگر پنچاہ تستہتہ پیکنک سپوٹ جھورہ کھٹ پر پولیس نے پہرہ بٹھا دیا ہے پولیس کی ٹیم یہاں آنے جانے والے لوگوں کی نگرانی کر رہی ہے گرامینوں نے یہاں پر پیکنک منانے والے کچھ شرارتی تطووں پر مار پیٹ اور ابھدرتہ کرنے کی شکایت کی تھی گرامینوں کا یہ بھی آروپ ہے کہ شرارتی تطو یہاں شرارتی تطو یہاں شرارتی تطو میں ہوتنگ کرتے ہیں بتائیں کہ پچھل سفتہ شرارتی تطو یہاں پر جو پیکنک منانے ربگار کو آتے ہیں تو سرارتی تطو سامل ہو کر انہیں پرسان کر رہے ہیں جس کی سکایت پر تطکال یہاں پر پولیس بل کے ساتھ پہنچ کر بڑے پیمانے پر ہم لوگوں نے کاریوہی کی تھی جس میں سرابتی تے ہوئے سرزینی کے سطح پر سرابتی تے ہوئے پینے والوں پر بھی کاریوہی کی تھی سرابتی کر گاڑی چلانے والوں پر کاریوہی کی تھی قریب 12 گاڑیوں کو ہم نے جب کیا تھا اسی تارتم میں روٹین چیکنگ کے دوران آج بھی یہاں پر پولیس بل لگایا گیا ہے آر ٹی کے تحت ایڈمیشن پر چھتیزگڑ ہائی کارٹ نے پرائیوہیٹ سکولوں سے دو سفتہ ہمیں جانکاری مانگی ہے اس میں ہر نجی سکول کو یہ جانکاری دینی ہوگی کہ آر ٹی کے تحت آرکشت پچیس پیس سیٹوں پر بیتے سالوں میں کتنے بچوں کو ایڈمیشن دیا گیا اور کتنی سیٹیں کھالی رہ گئے اس کے ساتھ ہی کھالی سیٹوں کو اوپن آدھار پر بھرا گیا تو اس کے لیے کیا نیم اپنائے گئے سرکار سے اس ماملے میں جواب مانگا گیا ہے اس کے ساتھ کی ایڈابلیو ایس اور بی پیل کارٹ دھاریوں کی سیٹ ماملے میں سنوائی ہوئی ہے اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ راج سرکار نے ادھکار اکشترے سے باہر جا کر کوٹا کم کر دیا اس ماملے کی اگلی سنوائی بارہ جن کو ہوئی ہے قربہ میں پانی کو لے کر چکا جام ہوا ہے اور کئی بستیوں میں پانی نہیں آ رہا ہے اس کی وجہ سے ناراضگی لوگوں نے جتائی ہے ماکپا کے نترتبوں میں یہ چکا جام کیا گیا اور بانکی بستی کی مکھ سڑک ہے وہاں پر یہ چکا جام کر دیا گیا ہے بھاری بہنوں کی لمبی کتار یہاں پر لگی ہوئی نظر آ رہے ہیں قربہ میں سومبار کی شام پری مونسون کی بارش ہوئی اور پہلی ہی بارش میں نگر نگم کے دعووں کی پول کھل گئی تھوڑی دیر کی بارش میں شیئر کے رامپور بستی کا تھاکور محلہ جام ہو گیا بارش کا پانی نچلی بستیوں میں بھرا گیا بستیوں کی گلیوں میں پانی بہتا نظر آیا دوسری طرف کھرمو سا سبسٹریشن میں بھی بارش کا پانی گز گیا بتائیں کہ نگر نگم ان بستیوں میں نالی کا نیرمان کر آ رہا ہے اور پری مونسون نے دستک دے دی ہے بارش شروع ہونے کے بعد نالی کا نیرمان کاری اور مشکل ہو جائے گا ڈانتے والا میں موسم بدل گیا یہاں پر گرد چمک کے ساتھ بارش ہوئی تیز ہوایاں چلی بارش کے چلتے تاپایاں میں گھرا بہتا ہے جو بلپور میں کینٹ بورڈ کے دوارہ سڑکوں سے ہچائے گئے اتی کرمن کے ویرود میں کانگریس نے ویرود پردرشن ہی گیا ہے کینٹ کی سڑکوں کو قبضہ مفت کرنے کے لیے ابھیان چلائے گیا تھا اور ابھیان کے دوران اتی کرمن ابلیو نے غریب دکانداروں کے ٹھیلے اور ٹپرے ہٹانے کے ساتھ تول ہول بھی اس میں کی تھی غریب دکانداروں کا بھاری نقصان یہاں پر ہوا تھا کانگریس نے غریب دکانداروں کے ساتھ ہوئی بربرتہ کے ویرود میں آج یہ پردرشن کیا پاون پوری جانکاری نے اس پورے معاملے کو لے کر بھرود پردرشن آج ہوا ہے ناراضگی جتائی گئی جی بلکل یہ کینٹ بورڈ کے دورہ ایک بھیان چلایا گیا ہے جس کے تحت سڑکوں پر جو اتی کرمن جمع ہوئے ہیں تھے لے ٹپرے اور دکانیں جمع ہوئی ہیں انہیں ہٹایا جا رہا ہے لیکن جس طرح سے یہ کاروائی کی گئی ہے وہ سوالوں کے گھیرے میں کیونکہ جو اتی کرمن دل ہے جب وہ تھے لے ٹپرے ہٹا رہا تھا دکانوں کو ہٹا رہا تھا تو نہ صرف انہیں ہٹایا گیا بلکہ ان کے دکانوں میں توڑ کی گئی تھیلے ٹپرے توڑ دیئے گئے ان کے جو دکان تھی ان کو توڑ دیا گیا سامان کو سڑک پر بکھیر دیا گیا تو یہ ساری چیزیں سے جو ہے گریبوں کا نقصان ہوا ہے جو دکاندار سے ان کا نقصان ہوا ہے اور اسی کے ویروہ میں کانگریس نے آج پردرشن کیا ہے تھیلے ٹپرے جو توڑے گئے دکانیں توڑی گئیں ان کا سامان بیچ سڑک پر لے جا کر اور ریلی کے مادیم سے سبی کو دکھایا گیا کہ کس پر ایسے کارروائی کی گئی اس کا ویروہ پردرشن کی ہے کینٹ بورڈ معاملے کی جانچ کرنے کا آشوا سندے رہا ہے جس سے بعد یہ آنگولن ختم ہوا بہت شکریہ آپ کا ازجان کرنے کے لیے کنڈکاؤں میں آٹھ سے دس بچے بیمار ہیں دراصل یہ